بلے کا نشان حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں سمات جاری بیریسٹر علی زفر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دلائل کہا الیکشن کمیشن نے اختیارات سے تجاوز کیا الیکشن کمیشنر پر اعتراض آ گیا اور ہمارے انتخابات کل ادم قرار دیے گئے الیکشن ایکٹ میں نہیں لکھا کہ الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دے سکتا ہے بلے کا نشان واپس لینے پر ہم انتخابات میں سیاسی جماعتوں کی حیثیت سے حصہ نہیں لے سکتے مخصوص نشستیں بھی سیاسی جماعت کو بغیر انتخابی نشان نہیں مل سکتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے پی ٹی آئی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخانست میں الزام عائد کیا کہ آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں واضح احکامات کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں کو حراسہ اور گرفتار کیا گیا سیکٹری الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی شکایات کا ازالہ نہیں کیا درخانست میں چاروں چیف سیکٹریز اور آئی جیز سیکٹری داخلہ سیکٹری الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے انہیں ایک سو تیس سے کاغذات نامزدگی کی جانچ برطال مکمل راہنما نون لیگ بلال یاسین کا کہنہ ہے کہ کاغذات منظور کر لیے گئے درجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا حتمی فیصلہ نیب ایف بی آر سمیت دیگر اداروں سے ریکارڈ آنے کے بعد ہوگا جن امیدواروں کے کاغذات پر اعتراض نہیں آیا آر او آفیس ابتدائی طور پر انہیں کلیئر کر رہے ہیں امیدواروں کی سروٹنی کے حتمی فیرستے تیس دسمبر کو آویزہ کی جائیں گے حکومت نے کل آئی جی اور ڈی سی اسلامباد کو ہٹانے کا فیصلہ کیا آج دونوں آفیسروں کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کمیشن سے نظر سانی کی استدا کر دی سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن نے الیکشن کمیشن میں پیش ہو کر کہا وزارت داخلہ نے آئی بی کی دہشتگردی کے واقعات پر ریپورٹ جاری کرتے ہوئے دونوں کو برقرار رکھنے کی استدا کی ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ وزارت داخلہ کی ریپورٹ کو ہم دیکھ لیں گے آپ کل تک دونوں اہدوں کے لیے پینل دیکھیں الیکشن کمیشن کو وزرعظم کے مشیر آہا چیما کو اہدے سے ہٹانے کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں زمانت منظور ہونے کے بعد شاہ محمود قلیشی کی آج رہائی کا امکان شاہ محمود کے وکیل زمانتی مچل کے لے کر اڈیالا جیل پہنچ گئے جیل میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے خلاف آج سائفر کیس کی سماعت ہونی ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی وکیل امیر نیازی رائے محمد علی بھی اڈیالا جیل پہنچے ہیں پاکستان سٹاک ایکچینج میں کاروبار کے دوران انس سو سزائید پوائنٹس کی کمی ہنڈریڈ انڈیکس ساٹھ ہزار کی سطح سے نیچے آگیا دی آئی خان میں ہوئے حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت حملے میں استعمال ہونے والے گاڑی اور انجن نمبر کا پتہ چلا لیا گیا گاڑی کے انجن پارٹس اور وہیکل ٹیمپرنگ چیک کے لیے لیبارٹری بھیجوا دیے گئے سی ٹی ٹی دستاویز کے مطابق حملے میں مرنے والا دہشتگرد صفت اللہ مروت تین مارچ کو ترخم بورڈر سے افغانستان گیا تھا دہشتگرد صفت اللہ کے نام تین مختلف موبائل کمپنیوں کی سیم ریجسٹر تھی صفت اللہ کا شناختی کارڈ، دو مثائل اور دیگر دستاویزات موصول ہو گئیں دہشتگرد حملے میں دو خودکش حملہ ورسویت کل چار دہشتگرد حلاق ہوئے تھے اسرائیل کا رفع شہر کے مرکز میں گھر پر حملہ رفع پناہ گزین کیمپ پر بھی اسرائیلی بمباری خان یونس اور دیر البلہ سمیت غزہ پٹی کے مختلف حصوں میں رات پھر جاری رہنے والی اسرائیلی بمباری سے مزید دو سو پچاس فلسطینی شہید ہو گئے فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد 20,674 تک جا پہنچی اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنے مزید دو فوجیوں کی حلاقت کا اعتراف کیا ہے غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 160 ہو گئی بہرہ عرب میں جہاز پر ڈرون حملے کے بعد بھارتی بہریہ نے بہرہ عرب میں گائیڈ میزائل دیسٹوائرز تائمنات کر دیئے سابق سیکٹری خارجہ ریاض کھوکھر انتقال کر گئے اہل خانہ کے مطابق ریاض کھوکھر کی نماز جنازہ آج شام 6 بجے ایچ ایٹ خبرستان میں ادا کی جائے گی راہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا ریاض کھوکھر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کہا ریاض کھوکھر نے مشکل حالات میں کئی دیگر سفارتی عہدوں کے علاوہ پاکستان کے سیکٹری خارجہ کے طور پر خدمات انجام دیں وہ ہمیشہ ترقی پسند پاکستان کے مضبوط حامی رہے سابق وزرعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے سول میں یوم شہادت کے سلسلے میں گڑی خدا بخش میں تمام انتظامات مکمل لارکانہ شہر اور گڑی خدا بخش میں استقبال یا کیمپ لگانے کے ساتھ ساتھ پول پروف سیکیورٹی انتظامات